یہاں پر دیکھیں کہ رونکسی لگی ہوئے لیکن ہے کہ ہمارے حسن ردہ ہیں جو کہ رو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ان کے بکرے کی رسی ہے کیا کہہ رہے ہیں کیا محول ہے کیا بات کہیں گے زبا نہیں ہوگا امیر سنت یہ تو کہہ رہے ہیں کہ زبا نہیں ہوگا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے مبارک نام پر رائے خدا میں قربان ہوگا نہیں بیٹا نہیں لیکن اس جانور سے ان کی کافی اٹنجمنٹ ہو گئی ہے نا کیا ہوا حسن کیا کہہ رہے ہیں آپ لہو نہیں ہوگا پیٹ میں گاؤں اپنے جانور سے ایسی محبت دکھا رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں یہ اپنے ہاتھ اسے گلے میں ڈال رہے ہیں کیا ہوگے اس سے اسے کیا ہوگے آپ کو اس سے اور بھی ہیں لیکن اس سے اسا کیا ہوگے آپ کا سندردہ کیا کہیں گے دوستی دوستی ہو گئی ہے امیر سنت جانور سے ان کی دوستی ہو گئی ہے اب ایسی دوستی ہو گئی ہے کہ اب اس کے قربان کرنے کا وقت ہے لیکن یہ مان نہیں رہے ہو سکتا ہے اس قسم کے منادر اور بھی جگہ پر ہوں بچوں کے امیر سنت تو فرما رہے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ہمیں لے سنت جیسے کہ ابھی حسن رضا بھی ہیں اور بھی ہو سکتا ہے کہ ان دنوں اور وہ جو جانور جو خود پالا ہو اور کافی دنوں سے اس کے ساتھ رہنا سینہ ہو رہا ہو بہت دیکھ بال کی ہے اور اس کے ساتھ لے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام تو اس کے جب قربانی کرنے کا وقت آتا ہے تو ایک بڑا بھاری سا ایک صدمہ سا ہو رہا ہوتا ہے تو اس موقع پر کیا اپنے آپ کو تسلی دیں یا جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کیا سمجھائیں کیا بات ہونی چاہیے چھوٹے بچوں کی تو اپنی محبت ہوتی ہے اور وہ جانور اسے پیار کر لیتے ہیں البتہ یہ کہ اگر جانور سے پیار ہو جائے تو جتنا زیادہ پیار ہو اس کے باوجود رائے خدا میں قربانی دے گا تو سواب بڑھ جائے گا کہ یہ بھی ایک قربانی ہے نا کہ اپنی پیاری چیز کو رائے خدا میں قربان کیا لن تنالو بالرہ حتی تنفقو ممہ تحبون تمہیں ارگز اس وقت تک کوئی نیکی نہیں پاسکتا جب تک اپنی پیاری چیز رائے خدا میں خارچ نہ کریں تو یہاں اس آیت مبارک اور یہاں بارا لیے قربانی تو قربانی اللہ کے حکموں پر ہے انہا صلات و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا برنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے اچھا ایسے موقع پر دلاسہ تو دے رہے ہیں اور عید کے دین افضل ہے ایسے موقع پر دلاسہ تو دے رہے ہیں بچے کو نا قربانی کا جانور خود پالا ہو تو سایرہ محبت بھی بڑھ جاتی ہے اگر قربانی کی نیت کر لی تھی تو جب تک یک سواب کا میٹر بھی اس کا چلتا رہے گا نا یہ قربانی کے لیے ہے اور اس کے لیے خدمت کر رہا ہے لیکن یہ ہمارا پالا ہوا نہیں ہے یہ کسی نے ہمارے لیے پالا تھا اپنے یہاں تو یوں مطلب یہ کہ یہ چند روز سے یہاں ہے تو بس یہ اس کو اچھا لگ گیا اچھا امیر سنت ایسے موقع پر جیسے کہ بچہ جو وہ جانے نہیں دے رہا ہے کہ میں اس کو قربانی نہیں کرنے دوں گا جیسے حسن رضا بھی اس قسم کا معاملہ ہوا تو بعض دفعہ ہی ہوتا ہے کہ اس طرح دلا سے نہیں کاٹ رہا ہے نہیں کاٹ رہا ہے اس کو تاکہ وہ تھوڑا تھا چپ ہو جائے اس قسم کی بھی باتیں ہو جاتی ہیں کہ وہ کاٹنا تو ہے اس کو زبا تو کرنا ہے اچھا کچھ نہیں کر رہا ہے اس کا اب یہ کہ جب یقینی طور پر کاٹنا ہے اور اب کہہ رہے ہیں نہیں کاٹنا ہے انہیں اس کو چپ کرانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ جھوٹ ہوا نا کہ نہیں کاٹ رہا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے تو اس طرح نہیں بلکہ اس کو تسلی دیں کوئی اور طریقے سے جس میں جھوٹ نہ ہو اچھا یہ ہے کہ ابھی جگہ جگہ پر اسی قسم کا ایک محل بناوا ہے کہ جانور وغیرہ کو کٹائی وغیرہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اب کسائی بھی آگئے ہیں کساب بھی آگئے ہیں تو اب جانور کے ساتھ کیونکہ یہ آخری لمحات ہیں جانور کے ساتھ جو ہے اس وقت ہمیں کیا سلوک کرنا ہے کس انداز سے پیشاں شفقت بڑھا دینی چاہیے اور اپنے لیے یہ شکر کا موقع ہے کہ اللہ پاک نے قربانی کا موقع دیا اور اللہ نے ہمیں انسان منیا اس کی جگہ اگر ہمیں زبا کیا جا رہا ہوتا تو کیا ہوتا جانور کو پتا نہیں اس کو زبا کیا جا رہا ہے ورنہ پتا نہیں اس پر کیا گزرتی ہمیں پتا ہے کہ ہمیں مرنا ان کو پتا نہیں ہے کہ اگر جانور کو پتا چل جائے کہ میری بھی موت ہے تو وہ حدیث پاک میں نے کہ تمہیں کوئی فربے جانور تگڑا جانور کھانے کو نہ ملے اس موقع پہ کہ جانور زبا ہو رہا ہے تو ہم کیا سوچیں ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے یا اس طرف ایک اچھے ذہن کی طرف جائیں کہ یہ ذہن بننا چاہیے اس وقت بارالی کے تماشے کے طور پر اس کو نہ دیکھا جائے بلکہ عبرت کی نظر سے دیکھا جائے کہ یہ جانور کٹ رہا ہے تڑپ رہا ہے پھڑک رہا ہے لیکن اس کا یہ تڑپنا پھڑکنا ذہر کے چند لمحوں کا ہے پھر یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس کو بعد میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی لیکن انسان کو جب موت آتی ہے اس پر جب نزا کی سختیاں تاری ہوتی ہیں روح جب نکل رہی ہوتی ہے تو اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ موت کا ایک جھٹکہ تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے ہر رگ جو ہے وہ جدہ تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے انسان کی روح قبض ہوتے وقت انسان شدید تکلیف میں ہوتا ہے یعنی اتنی تکلیف کہ اس کو برداشت کوئی نہیں کر سکتا کہ موت کی سختیوں میں سے ایک قطرہ اگر زمین پر ڈالا جائے تو غالباً سارے زمین والے جو ہیں یہ ہے کچھ اسی طرح گئے بھول یہاں میری روایت وہ میں دوسری بات کر رہا ہوں ایک قطرہ کر موت کی سختیوں میں سے ڈال دیا جائے بہرحال یہ کہ نزا کی سختیاں جو یہ بہت زیادہ یعنی کہ آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا بس اللہ کی رحمت ہو جائے پیارے حبیب سلاللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جلوہ سمجھ ہو گر سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو ہر موت کا ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزا دے تو یقیناً وہ خوش نصیب ہے جس کو آخری وقت اللہ کے آخری نبی سلاللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نظر آئے اور کلمہ پڑتے ہو اس کی روح اس کے تن سے جدہ ہو ناظرین یہاں پر تو ایک الگی منظر ہے وہ ایک حسن رضا ہے جو کہ وہ اور یہاں پر امیر سنت کی ایک کیفیت ہے لیکن امیر سنت بہت ساری جگہ پر جانا کوشش ہوتی ہے کہ اس قسم کا محول رہا ہے تو قربانی جانور ہو رہا ہے تو عبرت نے کچھ لیکن کوئی نہ کوئی ایسا کوئی خراب معاملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ سیلفی وغیرہ اس قسم کا معاملہ وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے اب یہاں پر گفتو گو رہی ہے لیکن ہمارے سامنے جو ہے نا ایک ایسا منظر بار بار جس سے ہماری توجہ اس طرف جا رہی ہے حسن رضا کی شاید آپ کو آباد آ رہی ہو وہ اس جو بکرا ہے جو کہ قربان کرنا ہے لیکن وہ اگر میں اس طرف چلیں حسن رضا یہ تو ہمارے بھی کابو نہیں آئے کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا تسلی سے جواب دیں اس کا نام کیا رکھا گیا ہے ستارہ ستارہ کس نے رکھا تھا نام یہ میں نے اچھا آپ نے رکھا تھا تو یہ ستارے سے آپ کی زیادہ دوستی ہو گئی ہے جی اچھا پیار ہو یار کیا آپ نے اس کو لیکن اب تو وقت آ گیا کیا کریں کل ہوگا جی کل کل ہوگا ایک دن کی محلت یہ تو آپ اب میرل سنت نے تو آج کا بھے ہمارے بڑے تو باپا ہیں نا سب کے بڑے باپا ہیں بسم اللہ لِللہِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا شَرَيْكَ لَا شَرْتُ وَأَنَا مِنَا 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 ابھی جو جانور زبا کیا جا رہا ہے حضرت سیدنا عبرائم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی طرف سے یہ قربانی ہم پیش کر رہے ہیں سبحانہ اللہ اللہم لکا و منکا ٹھیک ہے اللہم تقبل من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بڑا خوش نصیب جانور تھا کہ جس سے حضرت عبرائم علیہ السلام کی طرف سے قربان کیا گیا ہمارے لئے عبرت ہے ہماری موت ابھی باقی ہے اور انسان کو جو موت کی سختیاں ہوں گی وہ بہت فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر موت کی سختی کا ایک قطرہ زمین و آسمان والوں پر ڈال دیا جائے تو سب مر جائیں اللہ پاک نظر روح میں ہمیں آسانی نصیب کرے اور محبوب کے جلووں میں ہماری روح قبض ہو کلمہ زبان پر ہو کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا